بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں بات کروں گا سائیڈ پاکٹ کے بارے میں کہ سائیڈ پاکٹ جو ہے نا وہ آپ نے کس طرح سے لگانی ہے تو جسٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ سائیڈ پاکٹ کس طرح سے بنتی ہے یہ میں نے کپڑا اتارا ہے اس کی چڑھائی ہے ساتھ انچ دوستو تر اب اس کی نبائی کرنی ہے بیس انچ میں نے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دو دیزین سوری دو طریقے بتاؤں گا کہ آپ دو طریقے سے کس طرح سے سائیڈ پاکٹ بنا سکتے ہیں آسانی سے اور دونوں ہی آسان طریقے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو اچھے لگیں گے اگر آپ کو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں دوستوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے ایندہ کوشش کروں آپ کے لئے محنت کروں اور آپ کے لئے ویڈیو لے کر آؤں اگر آپ بھائی میرے سے تعاون کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا جس میں نے یہ اوپر سے دو اینچی کے جو ہے نا اس سے میں نے اس کا تریشمہ ٹیپ اس کو میں نے کٹ لیا ہے اب اس کی لمبائی میں کٹ لیتا ہوں ایک سیڈے میں نے دو اینچی کا نشان لگایا اور اس کے نوک بنا لی اب ادھر سے میں نے اس کو سیدھا کٹ لینا ہے بعد میں یہ دیکھیں اب جو میری تھیلی ہے نا وہ میں نے تھیلی سے اوپر والا کپڑا جو ہے وہ میں نے سات اینچ راکھ لیا ہے یہ دیکھیں اور باقی میں نیچے تھیلی چھوڑ رہا ہوں تو آپ نے اس طرح اس طریقے سے بان ڈال لینی ہے اس کو اور ایک کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے ادھر کٹ لگا لیا آپ چاہے تو ادھر بھی لگا سکتے ہیں اس طریقے سے بان ڈال لیں میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے اس طرح سے آپ نے اس کو بان ڈال لینی ہے اور ایک کٹ بھی لگا لینا ہے ادھر ہی کٹ تو آپ ویسے بھی لازمی لگا لیں اگر بان نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ نہ ڈالیں یہ تو جسٹ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں اچھا ایک میں پاکٹ بناوں گا اس طریقے کی مدد سے اور ایک پاکٹ سلائی کی مدد سے آگے آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ کون سا طریقہ اچھا ہے اب اس کو میں اس طرح سے یہ دیکھیں دباؤ میرا دیکھ لیں تقریباً آدھی اینچی کا ہے اس طرح سے میں نے اس طریقے مدد سے اس کو بان ڈال لینی ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں دوستو اسی طرح سے ہم نے دوسری طرف بھی بان ڈال لینی ہے تو دوستو جو میرے چینل پر دوست نئے آیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اب اس کا جو آپ نے دباؤ بہلے رکھا ہے مثال کے طور پر میں نے آدھی اینچی رکھا ہے اور اس کو آدھی اینچی رکھنا ہے اور اس کے سنٹر میں بھی ہم نے بان ڈالی تھی اسی طرح ہم نے اس کے سنٹر میں بھی سنٹر میں اس کو لے جانا ہے یہ دیکھیں دوستہ اسی طرح سے آپ نے آدھی اینچی کی ٹوٹل جو ہے آپ کی جیب اس کو بان ڈال لینی ہے اب جو میں نے اس کے کٹ لگایا تھے اس کٹ کے مطابق آپ نے اس کو ادھر سے بھی بان ڈال لینی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہماری جیب ہے اب اس کی سائیڈ جو ہے ہم سلائی کر دیں گے تو یہ ہماری جیب کلیر ہو جائے گی پھر ہم کمیز کے ساتھ اس کو لگا دیں گے جسٹ اتنا ہی اس کا کرنا ہے یہ تو ہو گیا ایک طریقہ امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو اب جو ہے نا اب ہم جو دوسرا طریقہ ہے ہمارا سلائی والا تو آپ کو میں وہ سلائی والا طریقہ دکھاتا ہوں کہ آپ نے سلائی کی مدد سے جیب کس طرح سے تیار کرنی ہے تو یہ تو جیب تھی جو اس طریقہ کی مدد سے میں نے بنائی اور یہ جیب جو ہے سیڈ پاکٹ یہ اب میں سلائی کی مدد سے بناوں گا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے بنتی ہے جسٹ آپ نے کرنا کہا ہے کہ ٹک جو ہے نا جو کٹ ہیں ہم نے لگائے اس کو ادھر بھی ہم نے کٹ لگایا تھا اور بان بھی ڈالی تھی اس سے ہم نے آ دی ان چیز کو اس طرح سے سلائی کر لینا ہے اور پھر نیچے کی طرف اس طرح سے ہم نے آ دی انچی بلکل سیڈا اس طرح سے سلائی کر لینا ہے دوسری طرف بھی اسی طرح ہی کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل سلائی کر لینا ہے آ دی انچی کے دباہ سے ہم نے کنے نہیں مین کرتا ہوں دوستو آپ کو میری بات سمجھا رہی ہوگی یہ دیکھیں چھوٹے 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 کٹ لگانے ہیں تاکہ جو دھاگگیں ہیں وہ ہمارے کبر ہو جائیں کبر ہو جائیں جو جیب میں جاتے ہیں جیب میں دھاگگیں نہ جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے دونوں سائیڈ پر کٹ لگا لینے ہیں چھوٹے 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 ٹھےے... آپ کا سناگے کرےے کے کہ دوستو یہوں نے نوکے نکال ہوں اسے چھوٹے 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 کے Clarion سلائی ہم نے دیکھا ل сложاتے کی سلائی شروع کر لی ہے اسی طرح آپ نے کنکر کی سلائی لگاتے جانا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ دیکھیں ادھر سے آپ نے کس طرح سے نیڈل آگے گزارنی ہے یہ ہم نے سیڈ پر کیا اس طرح سے یہ سیڈ پر کرنے کے بعد ادھر سے تھوڑی سی کنکر کی سلائی اور آگے سے ہم نے اس کے پیر کی سلائی پورے پیر کی سلائی ہم نے لگا لینی ہے اس طرح سے اور اوپر سے بھی آدھی انچی ہم نے فولڈ کر لینا ہے جیسا کہ ہم اپنا دبا جو ہے وہ اپنا پورا رکھیں گے اس طرح سے اس کو فولڈ کرنا ہے اور بعد میں اس کو سلائی کر لینا ہے یہ اچھے ترکے سے فولڈ کر لیں پہلے یہ دوسری سیڈ سے آپ ایسا کریں کہ آدھی انچی دبا مکمل کر لیں اور بعد میں آگے سے آپ اس کا اس کو کور کر کے سلائی لگا لیں اس طرح سے اب یہ بھی ہمارا آدھی انچی ہو چکا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا جو ہے نا اس کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے یہ ہماری جیب تقریبا مکمل ہونے والی ہے تو جس آپ دوستو نے مجھے بتانا ہے کہ ان دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ بیسٹ تھا اس کو بھی اسی طرح ہی ہم نے کنکر کی سلائی لگانی ہے اور اینڈ پر آکے آپ نے ریورس کر دینا ہے تاکہ ٹانکا پھر آپ کا خراب نہ ہو تو یہ ہماری جو جیب ہے یہ بھی ہماری جیب تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہماری جیب تیار ہو چکی ہے جسٹ اتنا مشکل نہیں ہے دوستو یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اب اس کے سنٹر میں کٹ لگا لیتے ہیں اور دونوں پلوں کو ہم پکڑ کر برابر کر لیتے ہیں بلکل یہ دیکھیں تاکہ کمیز کے ساتھ لگانے میں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو کوئی ٹینشن نہ بنیں یہ ہماری جیب ہے تو جی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں سب دوستو کے اچھی لگی ہوگی تو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کریں اور آئندہ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ